یہ کہانی ہے رامپورا گاؤں کی اس گاؤں میں سبھی لوگ دگلے پتلے تھے ایک دن اس گاؤں میں ایک دیبک نام کا لڑکا اپنی جم کی ٹریننگ ختم کر کے آتا ہے اس کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک جم کھول کے لوگوں کو ٹریننگ دے اس کے بعد دیبک اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے اور گھر پہنچ کر اپنی ماں کو آواز لگاتا ہے ماں میں آگیا ماں کہاں ہو تم ارے دیبک بیٹا تو آ گیا اگر تو آ ہی گیا ہے تو اب میں تجھے واپس نہیں جانے دوں گی اور تجھے یہاں پہ دیسی کھانے کھلاؤں گی اس سے تمہاری بادی اور بھی تگڑی بن جائے گی آو موہ میں وہاں شہر کے کھانے کھا کھا کر اک گیا تھا اب میں یہاں تمہارے ہاتھ کے کھانے کھاؤں گا اور بوڈی بناؤں گا اچھا بیٹا تم تھک گئے ہوگے جا کے اپنے کمرے میں آرام کرو صبح مل کے بات کرتے ہیں وہ اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے اب صبح ہوتے ہی دیبک اپنی ماں کو آواز لگاتا ہے ماں او ماں میں اپنی جم کے لیے زمین دیکھنے جا رہا ہوں اپنے دوست فکرم سے بھی ملتا ہوں گا ماں اچھا تو میں چلتا ہوں یہ سن کر دیبک کی ماں پریشان ہو جاتی ہے اور دیبک سے کہتی ہے ارے بیٹا اگر تم جا ہی رہے ہو تو شام ہونے سے پہلے پہلے تم گھر لوٹ کے آ جانا پر کیوں ماں بس ایسے ہی بیٹا ٹھیک ہے ماں میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا اب میں چلتا ہوں اس کے بعد دیبک اپنے دوست فکرم کے گھر جاتا ہے موسیقی